ہلو گائز فائنلی ہمارا ایک روم تیار ہو چکا ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ہمارا وڈن انٹینئر ہے اور ہم نے کس طرح سے ہمارے مقاریگر اس میں کام کرتے ہیں کس طرح سے کام ہوتا ہے ساری ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آئے ہیں فائنلی اور ہمارا روم تیار ہو چکا ہے ہم آپ کو اس کی ویڈیو دکھائیں گے مگر گائز ایک ویشٹ ہے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنا سارا انٹینئر ہلو گائز تو یہ ہمارا اسٹیکچر تیار ہو چکا ہے سارے بارڈ روپ ٹھک گئے بیڈ بھی بن چکا ہے اب اس کا فرنڈ کا سنمائی کا لگنا باقی ہے لسی ڈی پینل اور اس کے پیچھے یہ ڈریسنگ روم بنا رکھا ہے گائز اس میں بھی بارڈ روپ بن گئی ہے علمیرہ اور ڈریسنگ اس کی سی لنگ میں بھی کام کر رکھا ہے یہ جاری لگی گی سی لنگ میں تو گائز اب ہمارا جو ہے سنمائی کا لگنا چالو ہو گا اور یہ سنمائی کا لگنا شروع ہو گیا ہے اس طرح سے کنگی سے فیبکول لگاتے ہیں تاکہ جانوں میں ایکوئل فیبکول لگے سوکنے میں آسانی ہو جائے اس سے فیبکول اچھا لگتا ہے اور کہیں سے فیبکول فولتی نہیں ہے سنمائی کا پریس ہو گیا ہے اور یہ صفائی شروع ہو گئی ہے جو تھوڑا تھوڑا سائیڈوں سے مائی کا نکلتا ہے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے اس طرح سے صفائی چل رہی ہے گائز کاریگر لگے ہوئے ہیں اپنی محنت کے ساتھ بہت ساتھ دانی سے کام ہو رہا ہے تاکہ کوئی ڈوڑ فوڈ نہ ہو کنار سے سنمائی کا ہے یہ بیٹ پہ پینل لگنا شروع ہو گیا ہے یہ پینل کی پٹیاں ہوتی ہیں آٹھ آٹھ فٹی ملتی ہیں مارکٹ میں بہت اچھا لک دیتی ہیں یہ بیٹ میں لگ رہی ہے اور یہ کافی اچھی ہوتی ہے لگنے کے بعد میں بہت گریز آتا ہے اس کا تو بیٹ پٹیوں کے حساب سے پہلے ہی ہمیں سائز دینا ہوتا ہے اپنے کہیں پہ بھی اگر یہ پٹیاں لگانی ہیں پیرلنگ بھی ہو جاتی ہے کئی بول پہ لگانی ہے تو اس لیے پہلے پٹیوں کا سائز لینا پڑتا ہے پٹی کوئی گڑھ بڑھ نہ آئے ساری پٹییں ایکویل ایک سائز کیا جائے ہیں اور اس طرح سے یہ پی بی سی بونڈ سے لگتی ہیں یہ پی بی سی بونڈ آتا ہے سپیشل ایلکو پینل کے لیے اس پینل کے لیے تو آج دیکھئے یہ ہماری پیتی بیٹ کی پیتی کمپلیٹ ہو چکی ہے کچھ ہی پیش کر رہے ہیں لگنے بھی نہیں کافی صفائی سے کام کرنا پڑتا ہے اس کے اندر کوئی ہتھوڑی بھی اگر اس پہ زور سے لگ جاتی ہے تو کام خراب ہو سکتا ہے اس لیے جو پرفیکٹ کاریگر کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہی اس کو لگاتے ہیں تاکہ کوئی کام میں ڈیفیکٹ نہ آئے اور یہ بیٹ کی بیگ وہ بھی لگ بگ تیار ہو چکی ہے اس پہ بھی ایلکو پینل کی پٹیاں لگ رہی ہیں پی بی سی بونڈ سے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے ہمارا سنمائی کا بھی ہل میرا کا سارا پریس ہو چکا ہے اور یہ بیٹ بھی تیار ہونے والا ہے ابھی آپ اس کے کمپلیٹ ویڈیو بھی دیکھیں گے جس طرح سے ورک ہوتا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آ گئے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک کر لینا اور چینل کو سسکرائب کر لینا تاکہ کی آنے والی نوریفکیشن آپ کو ملتی رہے ہیں بہتر طریقے سے یہ پیسٹ ہو جاتی ہیں پی بی سی مونڈ سے موسیقی 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 جو سائیڈ میں چھوٹا ٹکڑا ہے وہ بھی اسے صاف سے لیتے ہیں تاکہ کوئی گروپس میں پٹی کم بڑھتی نہ دیکھیں نہیں تو کام خراب ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ بڑے بڑے پیس لگنے کے بعد میں جو ہماری کٹ پیس بچی ہے وہ ہمارے ڈرور کے پینل بھی کام میں آئے گی یہ سائیڈ ٹیبل کی جو ڈرور ہیں اس پہ جو ہماری کٹ پیس بچی تھی وہ ساری یوز ہو گئی گائز اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنا پڑتی ہے اور کام کو پہلے ہی سوچ کے لے کے چلنا پڑتا ہے کہ آگے کو کوئی بھی کام خراب نہ ہو یا کوئی مال بیشٹ نہ ہو کیونکہ مال بیشٹ ہوتا ہے تو اس میں مالک کا بہت نفصان ہو جاتا ہے تو کام اسی طرح سے کرنا چاہیے کہ بیشٹیز نہیں دیکھے جو ہماری کٹ پیس بیڈ کی پہتی اور بیڈ کی بیک سے بچی تھی وہ ہماری سائیڈ ٹیبل کی ڈرور میں کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ ایل سیڈ کا ڈرور بھی تیار ہو رہا ہے ایل سیڈ کی سائیڈ کی جو پینل کی پٹیاں ہیں وہ ہم نے پلائی میں ہی بنا دی ہے اور وہ کمپلیٹی ہو چکی ہے اور ان پر سنوائی کا لگنا باقی ہے ابھی یہ پٹیاں لگ رہی ہیں یہ ایل سیڈ کی اور ایل سیڈ کی پٹیاں لگا ہے جاتی ہیں تو یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ پورا پینل ایل سیڈ جو پینل میں رہا ہے اس کے سائیڈ میں لگ جائے گا اور دیکھئے جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا ہمارے پلائے تیار ہو چکے تھے تو اب اس میں فٹنگ بھی کچھنا شروع ہو گئی ہے یہ سلیٹر ڈور کے بیرنگ ہے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں اور کرنے کے بعد میں اس کو سائیڈ سے ایک انچ اٹھا کے کھیج دیا جاتا ہے یہ پیچ اس لئے اوپر کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی سیٹنگ کرنے میں پریشانی نہ ہو اب یہ ایک سائیڈ سے ایک انچ اٹھا کر کے آپ اس کو کھیج دیں یہ تو نیچے والا ہے نیچے والا جو ہے سائیڈ سے ایک انچ اٹھانا پڑتا ہے ابھی ہم آپ کا اوپر کا لگا کے تو بتاتے ہیں کہ اس کو کتنا اٹھانا ہے سائیڈ سے تو یہ نیچے کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں اوپر کیسے لگانا ہے تو یہ اوپر کے لئے ہمیں تھوڑا کھاچہ مارنا ہوتا ہے تاکہ پتییں اس میں فٹ بیٹ جائیں اور اس کے بعد میں سائیڈ سے اس کو ساڑھے تین انچ اٹھا کے آپ لگا دیں تاکہ سوپٹ کلوز لگنے میں آسانی رہے سوپٹ کلوز اس کا اوپر کا جو ہوتا ہے وہ ساڑھے تین انچ جا لیتا ہے اس لئے اس کو سائیڈ سے ساڑھے تین انچ اٹھا کے اور آتھا سود کے لگانا پڑتا ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس طرح سے ہی دوسری سائیڈ میں آپ لگا دیں اگر آپ کے دونوں سائیڈ میں سوپٹ کلوز لگا ہوا ہے تو آپ اس کو سائیڈ سے ساڑھے تین انچیں اٹھا دیں اگر ایک سائیڈ میں سوفٹ کلوز نہیں ہے ایک میں ہے تو ایک سائیڈ ساڑھے تین انچ اٹھا دیں اور ایک انچاتر اٹھا دیں اور اب ہمارے بار یہ چپو ہینڈل چپو ہینڈل کس طرح سے گرہا جاتا ہے ہم آپ کو بتائیں گے ابھی پہل سب سے پہلے آپ اس کی کیپ پھول لیجیے جتنا آپ کو گلانا ہے اور سائٹ سے سبہ انچہ پھٹا لیجیے سبہ انچہ پھٹانے کے بعد میں آپ کیپ رکھتے پورا نشان لے لیں جتنی بڑی آپ کی کیپ آ رہی ہے کیپ کا نشان لگا ہے جس طرح سے کیپ کا نشان لینے کے بعد میں آپ دلی ماشین میں سبہ انچہ کب سے کھلانے والا الوہری کب سے کھلانے والا بیٹے لگا کر کے آپ ہلکہ ہلکہ کھلالے جتنا گیرہ آپ کو گلانا ہے دیکھیں ہم نے بڑی ماشین سے اس کو ٹین ایمن کلہ رکھا ہے ٹین ایمن میں چگہ رکھا ہے اب ہم انڈیگو روٹر ماشین اور یہ ہمارا کمپلی ہے اور اس طرح سے ہم اس کو کھانچے کو پورا نکال دیں گے تاکہ ہمارا فیٹ ویڈ سکیں چپ کو ہینڈل اور یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کیپ اس کی بلکل اندر فیٹ ویڈ گئی ہمارا چپ کو ہینڈل کمپلیٹ پیچھے سے آپ پینچ کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہمیں پینچ نہیں کھچنے کیم کبھی ہم نے ڈور کو جڑانا ہے اور یہ دیکھیں ہم ڈور جڑا رہے ہیں جب وہ ہینڈل اس لیے نہیں لگاتے ہیں تاکہ اس گریجس نہ آ جائیں کام کمپلیٹ ہونے کے بعد میں آپ ہینڈل لگا سکتے ہیں یہ دوسرا ڈور اس کو بھی ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے اس کے بھی چینل لگے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے دونوں صورت کلوس کمپلیٹ باہر کی وارڈ روپ جو بیٹ روم کے اندر ہے اس کی سیٹنگ کرنا ضروری ہے یہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کی بھی ہینڈ ڈلیم نکلا دی ہے فائنلی اس کو بھی ہم فٹ کر دیتے ہیں اور یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس طرح سے اب ہمارا بیٹ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے بیٹ کو بھی ہم فائنلی کھینج دیتے ہیں بیٹ کی پہنگ سکروں سے لگائی جاتی ہے تاکہ کھولنے باندے ماں سے نہیں ہو اور یہ دیکھئے مشین سے سکروں کھیج گیا اس طرح سے پوری کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا بیٹ بھی بیٹ کی پہتی لگاتے ہیں اس کے بعد میں اس کی بیٹ لگائیں گے اس کے بعد میں ہم دکھائیں گے ہمارا پورا اس روم کا انٹینئر کس طرح سے کمپلیٹ ہو گیا ہے سائٹ ٹیبل ڈرور ہینڈل کی جگہ اس میں ہم نو بھی یوز کرتے ہیں سائٹ ٹیبل کی ڈرور میں دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ہم آپ کو اس کی بیگ لگا کے دکھاتے ہیں بیگ بھی لگا دیتے ہیں بیگ میں بھی قدی لگنا باقی ہے اور یہ پورا رومان تیار ہو گیا ہے یہ اس کا مینڈ ڈور ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ پورا انٹینئر یہ بیڈ کمپلیٹ ہو گیا ہمارا پینل کی لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی پیاری لوگ آئی ہے پینل کی سن مائکہ سے میچ ہے ہمارا پینل یہ برون سن مائکہ ہے یہ اسی ٹرور ہے بیڈ کی باکس بھی ہے اور یہ ہمارے سلیٹر ہند میں چپو بھی لگ گئے ہیں یہ اندر روڈ لگانے کے لیے بھی بریکٹ لگ گئے ہیں تاکہ کپڑے ٹھانگ سکیں یہ ٹرور لوگ کر ہے یہ شوز ریک ہے اور یہ بھی شوز ریک ہے یہ ہمارے سلیٹر کمپلیٹ ہو گئے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو ڈبل ڈرے سے ٹاگنے کا پر آپ کو ٹاگ ٹاگ سکتے ہیں نیچے سوٹ پر ٹاگ سکتے ہیں سیڈ میں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ ڈریسس وغیرہ یہ ایل سیڈی پینل اس کی ایک خاص بات ہے یہاں پہ ایل سیڈی پینل کمپلیٹ ہے لیکن ابھی آپ کو کچھ نیا دیکھنے ملے گا جس طرح سے یہ وال پہ چکا ہوا ہے اور یہ دیکھئے یہ ہے ڈور یہ دور ہے اندر ڈریسنگ روم کمپلیٹ ہے یہ بھی اس کا سلیٹر کمپلیٹ اور یہ ہے ہماری لوکاڈ ڈرور یہ بھی لوکاڈ ڈرور یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اس میں ہینگ کر رکھا ہے ہم نے روٹ لگا رکھی ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ اوپر کا بھی کام کمپلیٹ ہے ہماری یہ ڈریسنگ کا سنمائی کا دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے ہم نے سنمائی کا لگایا ہے دو گلور کا اور یہ ہمارا اچھ ٹول ہے ابھی آپ کو نکال کر کے دکھاتے ہیں یہ ہے ہمارا اچھ ٹول اس کو آپ ادھر سائٹ سے کر کے آپ میکپ کر سکتے ہیں اور ہماری اس کی سلنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں اب اس کی جالی پر پینٹ ہونا بھی باقی ہے یہ ہے ہمارا گائزو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دے لائک کریں اور دے لائک کریں